اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں محید انفو واضح رہے کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد جب روح ایلین میں پہنچتی ہے تو وہاں کی روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد ایلین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ملنے آتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے پہنچنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرہم بندے جن کا پہلے انتقال ہو گیا ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشکبری لانے والے سے ملا گرتے ہیں پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں ذرا اس کو محلت دو کہ دم لے لے کیونکہ یہ دنیا میں بڑے قرب میں تھا اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلا شخص کا کیا حال ہے کیا اس نے نکاح کر لیا ہے پھر اگر ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اس شخص سے پہلے مر چکا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے تو انہا لیلہ وانہا الہی راجیون پڑھ کر کہتے ہیں کہ بس اس کو اس کے ٹکانے یعنی دوزک کی طرف لے جایا گیا ہے وہ تو جانے کی بھی بری جگہ ہے اور رہنے کی بھی بری جگہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمال تمہارے ان رشتے داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش اور بشاش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے اور ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فار واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ